نیو یارک میں پی آئیے کے ہوتل روزویلڈ پر قبضے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہوتل اب تک دس کروڑ ڈالر کا نقصان کر چکا مالی حالت خراب ہونے کے باعث امریکی بینکوں سے کرس لیا گیا مگر کرس کی ادائیگی بھی مشکل ہو گئی اسلام آباد سے وقاس حزین کی ریپورٹ دیکھیں روزویلڈ ہوتل نیو یارک کی مالی مشکلات بڑھنے لگیں روزویلڈ ہوتل کو زبردستی قبضے میں لینے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کابینہ کو خطرات سے آگاہ کر دیا عبدالرزاق داؤد نے وفاقی کابینہ کو بتایا ہے کہ روزویلڈ ہوتل کے ہسٹائل ٹیک آور کا خطرہ ہے مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے اقدامات سے آگاہ کیا مشیر خزانہ حفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ روزویلڈ ہوتل کے لیے ای سی سی نے مالی معاونت کی منظوری دی ہے کابینہ نے دونوں مشیروں کے دلائل سننے کے بعد روزویلڈ ہوتل سے متعلق ای سی سی کے فیصلے کی توسیق سے انکار کر دیا جس کے بعد چودہ کروڑ بیس لاک ڈالرز پیکج کا معاملہ بھی لٹک گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ روزویلڈ ہوتل نیو یارک کی مالی حالت خراب ہے روزویلڈ ہوتل کو دس کروڑ ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے جبکہ آمدن نہ ہونے سے خسارہ بڑھ رہا ہے پی آئی اے نے روزویلڈ ہوتل کے لیے امریکی بینکوں سے کرز لے رکھا ہے جس کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی وفاقی حکومت روزویلڈ ہوتل کے مالی اور قانونی معاملات کا جائزہ لے رہی ہے وقاس عظیم 24 نیوز اسلام آباد